موتکی کچھپ رہنا یا موچ چھپانا یہ بھی ضروری ہے یہ آپ نے بڑا بنیادی سوال کیا یہ جو موچ چھپانے والا مسئلہ ہے نا آفیس صاحب یہ دیہاتوں میں تو اتنا زیادہ ہے کہ وہ جب مثلا وضو کرنے کے لیے آتے ہیں یا وشروم کے لیے جاتے ہیں تب بھی موچ چھپاتے ہیں اور اتنے کے تھوڑا سا ان کی آنکھیں نظر آتی ہیں اچھا جب وہ نماز پڑھتے ہیں ہمارے دیہاتوں مجھے یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ اس وقت بھی بلکل اپنا موچ چھپا کے رکھتے ہیں حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے بلکل موچ چھپا کے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے ہوتی ہی نہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے تو مطلب میں نے یہ دیہاتوں میں دیکھا آپ نے تو جیسے کہتے ہیں نا کہ دکھتی رگ کی اوپر آتھ رکھ دیا ہے تو بھئی موچ چھپانا ضروری نہیں ہے یہ پتہ کیا ہے کپڑا اوپر لینے کا تھوڑا سا احتیاط کرنے کا جب وزو کے لیے یا واش روم کے لیے نکلے نا اس وقت تھوڑا سا کپڑا لے لے تاکہ جو دیکھنے والا تھوڑا دماغ سنس رکھتا ہے تو وہ سمجھے کہ نہیں یار یہ موت اکیف ہے میں نے اس سے نا بات چیت نہیں کرنے اس کو میں نے کچھ نہیں کہنا ہوتا نا ساری باتیں کون کیا کیسے نہیں لینے اس لیے تھوڑا سا احتیاط اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے بزرگوں کی ایک اچھی سنت ہے ہاں ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح کیا میری نظروں سے نہیں گزرائے تو یہ مو چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے اچھا دوسری بات جو آپ نے کہا کہ چپ اس چپ میں نا ہمارے یہاں کچھ باتیں بہت غلط مشہور ہو چکی ہیں ہمارے یہاں بس اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کھانا کھائے نا امومی طور پر تو آپ نے